جانسن این جانسن نے گروہر کو سنگل ڈوز کورونا ویکسین کے آپاتکالین استعمال کے لئے امریکی سواستہ نیامک سے منظوری مانگی ہے جانسن این جانسن نے کھل اس بات کی پشتی کرتے ہوئے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن کو منظوری کے لئے آوے در بھیجا امریکی اتحاس میں پہلی بارے کسی نیورتیمان راشپتی کو کوالیفائیڈ انٹیلیجنس بریفنگ حاصل کرنے کا ادھکار نہیں ہوگا امریکی راشپتی جو بائیڈن نے شکروبار کو اس بات کی پشتی کی یو اے میں کینسر روگیوں کو بالدان کرنے کا بھیان جاری نیسی کو لے کر بھارتیے تکش جین کی خوب چرچہ ہو رہی ہے سب سے کم عمر میں کینسر روگیوں کو ہیر ڈونیٹ کرنے کو لے کر تکش دنیا بھر میں چرچہ کا بشے بنے ہوئے ہیں پردان منطرین نریاندر مودی ساتھ فروری کو آسم اور بنگال کا دورہ کریں گے آسم میں اسپتالوں کا شلنیاز اور بنگال کے خلدیا جلے میں انفرسٹرکچر پروجیکٹس کا شبھارم کریں گے کرشی کارونوں کے ویرود میں کسان دیش بھر میں آدھے چکہ جام کریں گے کسان سنگٹنوں کے دیش فلاپی آندولن میں پنجاب یوپی اور اتراخند کے کسان شامل ہوں گے آندولن کو دیکھتے ہوئے دلی پولس نے ناکو پر قریب پچاس زر سورکشابلوں کو تینات کیا ہے دلی میں قریب 12 میٹرو سٹیشنوں کو الرٹ موٹ پر رکھا گیا ہے مہاراستر پولس کو چیلنج دینے والا ایک شاتر بدماش پولس کے رفت میں ہے کوپڑی نام سے مشہور بدماش نے پولس کو چیلنج دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے نگوان بھی نہیں پکڑ سکتا پولس ادھکاریوں کے مطابق کوپڑی نے ایک مخبیر کے ذریعے تھانے کے ادھکاریوں کو یہ سندیج بھیجا تھا حالانکہ کوپڑی اب بس لاکھوں کے پیچھے ہے IPL کی 18 اروری سے کرکٹ کھلاڑیوں کی نیلامی شروع ہونا ہے اس میں دگج کرکیٹر سچن تندلکر کے بیٹے ارجن تندلکر سمیت 193 کھلاڑیوں نے اپنا نام درز کر آیا ہے بیجی سی آئی کے مطابق کل 814 بھارتی اور 283 ویدیشی کھلاڑیوں نے نیلامی کے لیے اپنا نام درز کر آیا ہے ایکٹرس انکتہ لوکھنڈی نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہاں شاروک خان اور دپکا پدکون کی گانے میں ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہاں خوب چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے RBI نے شکروعار کو کریٹ پولیسی کی سمیقشہ کا اعلان کیا جس میں اس بار کی بیاز دروں میں کوئی بدلاف نہیں کیا گیا ہے RBI گورنر شکتیکان داس نے شکروعار کو پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے آمجنتہ کو بڑی رہا دی ہے تازہ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں جس آر ٹائمز اور ساتھ ہی موٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں